ہائے فرینڈز ساکچھی کریشن میں آپ سب کا سواگت ہے اور میں ہوں ماشٹر سنتوز اور آج ہم سیکھیں گے فروک کٹنگ فروک کٹنگ میں ہم سیکھیں گے بلون سلیوز اور ہم سمجھیں گے تو ہم نے اس کے فروک کا سیف ڈرو کر لیا ہے اور اس کے ماب بھی لکھ لیا ہے تو اس پہ پہلے ہم سمجھیں گے یہ جو ہم نے ڈیجائن ڈرو کیا ہے یہ گھیرے کا فروک ہے اس میں چونہ ادھر آتا ہے اور اس میں جو ادھر سلیوز لگے گا اور بلون سلیوز اس کو بولتے ہیں اور اس کا ماب جو ہے یہ ہم بنائیں گے پانچ اور چھ سال کی لڑکی کے لیے تو اس پہ ہم آج اس پہ لیندھ اس کا جو ہے ٹونٹی سکس ہم لیے ہیں اور سولڈر اس کا ہے سارے دس اور اس کا چشٹ ہے سارے بارہ ہاف ہاف کے بعد آتا ہے ویسٹ جو ہے بارہ وہ بھی ہے ہاف اور بوٹم اس کا جو ہے چوبیس وہ بھی ہے ہاف تو اور اس کے نیچے سلیوز اس کا جو لیندھ ہے وہ ہے چار اور اس کا بوٹم ہے سالے چار ہاف تو ہم اس پہ اب ایک ایک سیکشن سے اس میں سمجھنا شروع کریں گے تو اس میں اس فروک میں اپنے ایک ٹو پورٹ سے دکھ رہے ہیں ایک بوڈی اور ایک گھیرے کا الگ الگ تو اس کو پہلے بوڈی سمجھیں گے پھر اس کے بعد گھیرہ سمجھیں گے اس کے بعد سیلیوز سمجھیں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلو فرنڈز شروع کرتے ہیں ایک ایک اسٹیپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرنڈز ہم نے یہ نیچ پیپر لے لیا ہے اور ہم نیچ پیپر پر ہی کٹنگ کر کے سیکھیں گے تو اس نیچ پیپر میں پہلے ہم بوڈی کاٹنا سیکھیں گے اس پیپر کو ہم اس طریقے سے اس کو اسے فول کر لیں گے فول کر کے اس پر ہلکا سا ہاتھ سے پریس کریں گے جو پیپر ہمارا سیدھا ہو جائے اب اس میں ہم نشان ماریں گے ماپ میجرمنٹ کے حساب سے تو ہمیں جو فروگ دکھ رہا ہے یہ ٹو پارٹ میں دکھ رہا ہے اس کا بوڈی ہم لیں گے ریڈی بوڈی کا لنظر لیں گے دس انج ہم بوڈی دس انج تیار کرتے ہیں دس انج تیار کرنے کے لیے ہمیں اس کا دونوں سائٹ میں دباؤ رکھنا پڑے گا جو کہ ہم پونہ ہی دونوں سائٹ کا دباؤ رکھیں گے تو ہم اب شروع کرتے ہیں بوڈی بنانا تو ہم پہلے سکیل سے ایک سیدھا نشان ماریں گے اس طرح سے ایک سیدھا نشان لیں گے یہ ہو گئے ہمارا نشان اب ہمیں بوڈی بنانا ہے جو دس انج ہمیں ریڈی لینا ہے تو دونوں سائٹ کا دباؤ پکل کے ہمیں اس کو اس میں پونہ انچ ہم پلس کریں گے تو یہ ہو جائے گا پونہ گیارہ تو ہم اس پر پونہ گیارہ پہ اسے نشان مار سنگیں گے اور یہاں پہ مار دیں گے یہاں پہ ہم نے اس پر مار دیا پونہ گیارہ کی نشان اور اب ادھا جو ہے مشکل کی مدد سے ہمار دیند کا ہو گیا یہ ہو گیا پونہ گیارہ ہم نے لے لیا جو دونوں طرف سے لائی جائے گی ایسا اور ایسا تو یہ بچے گا دس انج ریڈی بچے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمارا یہ ہو گئے اب ہمیں سولڈر کا معاف لینا ہے ہمارا سولڈر کتنا تو ہمارا سولڈر ہے ساڑھے دس تو ساڑھے دس کا آدھا ہو جاتا ہے اس کا حاب جو ہوتا ہے سوا پانچ ہو جاتا ہے اور ہم اس میں جو دباؤ پلس کریں گے جو اس میں سلائی میں جائے گا وہ ہم تین سود اس میں پلس کرتے ہیں تو سوا پانچ اور اس میں ہم یہ ہو گیا سوا پانچ اور اس میں ہم نے تین سود پلس کر دیا تو یہ یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے نسان لگا لی تو اب ہمارا سولڈر کا مارکنگ ہو گیا نسان ہو گیا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا چیسٹ کتنا ہے تو ہمارا چیسٹ ہے سالے بارہ ہاف تو ہمیں کرنا کہہ رہتا ہے کہ سالے بارہ ہمارا ہاف ہے اور اس کا ڈبل ہوتا ہے پچیس جب ہم اس کے اس کا جو حالے کا جو مارکنگ کرتے ہیں سلوچ کا تو اس کو ہم چار بھاگ میں دیوائٹ کرتے ہیں جب ہم چار بھاگ میں اس کو دیوائٹ کرتے ہیں تو یہ آتا ہے سو اچھے تو ہم یہاں پہ ایک سو اچھے پہ نسان مار لیں گے اس طریقے سے ہمیں سیدھا نسان مارنا ہے تو ہم نے ایک نسان مار لیا جو سو اچھے پہ ہم نسان مار لیا یہ ہم نے اس طریقے سے لگا لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ایک سیدھا نسان مار کے لینا ہے ہم نے سیدھا نسان مار لیا اب یہ ہمارا حالے کا نسان لگ گیا اور ہم نے پہلے سے یہاں سولڈر نسان لگا رکھتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا جیسٹ ہے سالے بارہ چوتھائیں سام لیں گے تو یہ ہو جاتا ہے سو اچھے سو اچھے ہو گئے تو ہم نے سو اچھے اور اس میں اس کا دباؤ تین سو اس میں پلس کر دیا تو ہم نے یہاں پہ اس طرح کے در نسان لگا لیا اب ہمیں اس میں جو ہے اس کا ہمارا یہاں سولڈر جو تھا یہ سو اچھے تھا تو اس پہ ہاں سول پانچ پہ ہم نسان لگا لیں گے کچھ اس طرح سے کیسے ایسا نسان لگا لیے اور اس کیل کی مدد سے ہم اس میں نسان لگائیں گے تو ہم نے نسان لگا دیا اس طرح کے سے ایسا یہ لگ گیا ہمارا نیچے کا ویشت جو ہے کمر کا ماب جو ہے بارہ ہے تو بارہ ہاپ ہے تو بارہ میں پھر اس میں ہم اس کا آدھا کر دیا تو چھے ہو گئے ہیں پلس اس میں ہم نے اس کا دباؤ رکھ دیا تو اس طریقے سے ہم نے نسان لگا لیا تو اب ہمیں اس کا نسان ایک یہاں سے اس طریقے سے لگا لینا ہے اور یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ اس میں جو ہے ایسا جو اس طریقے سے پونہ انچ یہاں پہ اسے نسان لگا لینا ہے اس طریقے سے اور پھر ہم اس کو کیا کریں گے اور یہاں سولڈر میں جو ہے ہم اس کو پونہ انچ یہاں ڈاؤن کر دیں گے یہاں ہمیں پونہ انچ یہاں پہ ڈاؤن کریں گے اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ سولڈر کو پونہ ہی ڈاؤن کر دیا تو یہ ہو گیا اب ہمارا گلے کا ماب جو ہے ہمیں گلے کا ماب دیکھنا ہے تو ہمیں گلے کا ماب ہمارا گلے کا چولائی جو ہے وہ پانچ انچ رہے گا جس کا ہم آدھا لیں گے ڈھائی انچ اور نیچے کا حصہ لیں گے سالے تین انچ تو سالے تین انچ پہ برابر ہمیں نیچان لگا دینا کیونکہ جتنا ادھر جائے گا اتنا ادھر جائے گا اس میں کم جیدہ نہیں ہونے والا ہے تو ہمیں ایک نیچان یہاں بھی گلے کا مار لیتے ہیں پھر اس طریقے سے ہم اس میں ایسا نیچان لگا لیں گے یہ ہمارا لگ گیا ہے نیچان اور پھر ہم اس کو اس طریقے سے نیچان مار لیں گے اب ہمیں جس طریقے گلہ بنانا ہو ہمیں گول بنانا ہے ہے تو ہمیں اس کو اس طریقے سے نسان مießلا holes میں ہمیں اس طریقے سے غل غلے نسان اس طریقے سے لگا لینا اس طریقے سے غل غلے نسان مار لیا اب ہم نے یہاں پہ یージ anxious ہالے جو ڈاؤن کیا ہے اس پہ ایک نسان اس طریقے سے لگا لینا ہوںACH میں اس طریقے سے یہاں نسان لگا اور اب ہمیں یہاں بھی جو ہے آرم ہول میں بھی یہاں اس طریقے سے ایسا گولائی دینا ہے یہ اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے یہاں بھی بلائی دے دیا اب یہ ہمارا نسان پورا لگ کر تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو کٹنگ کرنا شروع کریں گے تو اب ہم اس کو کٹنا شروع کرتے ہیں آپ لوگ دیکھتے رہیے اور برابر اس کو سمجھتے بھی رہیے اور ہمیں پریکٹس کے ٹائم نیوز پیپر پہ ہی کٹنگ کرنا ہے کپڑے پہ نہیں کرنا ہے کیونکہ نیوز پیپر مگاڑ بڑ ہوگا تو دوسرا کٹ سکتے ہیں اور کپڑا کھراب ہوگا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو پریکٹس ہمیں نیوز پیپر میں ہی کر کے لینا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹنگ کر دیا ہم ادھر بھی کٹ لیتے ہیں تو جو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہمارا آگے کا فرین پلہ جو ہے مین پلہ کٹ کے تیار ہو گیا یہ ہمارا ادھر آرگ مول ہو گیا یہ ہمارا گلہ ہو گیا یہ کٹ کے تیار ہو گیا اب ہمیں بنانا ہے اس کا بیک کیونکہ بیک میں جیپ آئے گا جیپ کے لیے ہمیں دوسرا اس کا بیک بنانا ہی پڑے گا بورڈی کا تو ہم چلو اس کا پہلے بیک کا بورڈی ہی بنا لیتے ہیں تو فرینٹس ہم نیوز پیپر لیتے ہیں اور اس میں ہم سب سے پہلے اس میں جیپ دو طریقے سے لگتی ہے ایک ایمپورڈڈ جیپ ہوتی ہے اور ایک سادہ چین ہوتا ہے تو ہمیں سادہ چین لگانا ہے تو ہمیں اس کا ماں ہمیں اس کا ایک سکیل بڑاو رکھنا ہوتا ہے اس طریقے سے اور اگر ہمیں ایمپورڈڈ چین لگانا ہے تو اس کا دباؤ ہمیں صرف اتنا تین سوٹ ہی رکھنا ہوتا ہے تو ہم آج ابھی جو اس میں بنائیں گے ہم اس میں سادہ جیپ ہلا ہی آپ کو بنا دکھائیں گے تو فرینٹس دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ فروپ میں ہم جیپ کا ہی استعمال کرتے ہیں اور جیپ کے ساتھ کو کوئی کوئی لوگ اس میں بٹن کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ابھی تو خال فیلال زیادہ جیپ کا ہی استعمال ہوتا ہے تو ہم جیپ کے لیے ہی اتنا یہ ایک سکیل برابر ادھر مارجنگ رکھ دیں گے ایک جیپ کے لیے ہی رکھیں گے تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں اب ہمیں آگے اس کا بیک کو ڈرو کرنا ہے تو ہمیں سیدھا سیمپل اسی نشان پر اس کو اپنا جو فرنڈ کا بوٹ یہ ہے کسی پر ایسا نشان مار لینا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ہمیں نشان مار کے لینا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ہمیں نشان مار کے لینا ہے اور گلے میں ہمیں کیا کرنا ہے ایک ہی گلے کو نیچے ڈاؤن کر دینا ہے اس طریقے سے ہمیں گلے کو ایک ہی نیچے ڈاؤن کر دینا ہے اور پھر اس طریقے سے ہمیں نشان لگا کے اس طریقے سے ہمیں نشان لگا لینا ہے تو یہ ہمارا بیک کا بھی بوڈی کا نشان لگ گیا ہے اور اس کا اب ہم کٹنگ کریں گے تو چلو اس کو اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں ہمیں آسانی سے کٹنگ کرنا ہے جلد بازی سے نہیں پیپر ہے پھٹ جائے گا اور ہمیں پریکٹس پیپر میں ہی کرنا ہے جب ہم اچھے جسی جائیں گے تب ہی ہمیں کپڑے کو کٹنگ کرنا ہے اب اس طریقے سے ہمارا یہ بیک جو ہے بیک بوڈی کٹ گیا ہے اس کو ہم ہلک کے سیدھر ایسا پکل کر ایسا پریس کر دیں گے تو یہ ہمارا یہ ہوگا اور یہ حصہ ہوگیا جیپ کا جیپ کے لیے ایکسٹریک کپڑا ہم نے رکھتا ہے تو یہ ہمارا یہ ریٹی ہوگیا اور اب ہمارا یہ ہوگیا بوڈی تو اس کا ہمیں ایک پارٹس کٹنا ہے بوڈی کا ون پارٹ اور بیٹ کا ٹو پارٹ کٹنا ہے اس طریقے سے ٹو پارٹ تو اس کو ہم یہاں پر ایک نیسان بھی لگا لیں گے کیونکہ یہ ہمیں برابر سے معلوم رہے کہ یہاں سے ہمیں مل کر لینا ہے تو ہمارا اب یہ یہ ہوگیا فرن اور یہ ہوگیا بیٹ اب اس طریقے سے ہمارا بوڈی کا فرما تیار ہو گیا اب ہم بنائیں گے اب ہمیں گھیرا کا نیچے بنانا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں گھیرا کا بنانا ہے تو فرنٹس ہم نے ہم نے ایک نیچ پیپر اور لے لیا ہے اور اس کو ہم پھر واپس پول کریں گے اور ہم نے اس کو اس طریقے سے پول کر لیا ہے اور ہلکے ہانس اس کو ہم واپس پریس کریں گے اس کو برابر بٹھا لیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اسکیل کی مدد سے پھر ایک نسان مارنا ادھر ایسا جو ایک در نسان سیدھا ہی ہونا چاہیے سیدھا ہی ہونا چاہیے ایسا ہم نے ایک سیدھا نسان لگا لیا ہے اب یہ ہمارا نسان لگ کے تیار ہو گیا ہے اور ہمیں اب ہمیں اب کیا کرنا ہے تو فرنس اب ہمارا اس میں گھیرے ہمیں یہ دیکھنا رہتا ہے کہ ہمارا یہ بوڈی کا جتنا یہ ایریا ہے ہمارا بوڈی کا جتنا ایریا ہے اسی کا ڈبل ہم گھیرہ رکھیں گے کیونکہ ہمیں چونوالا بنانا ہے تو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں یہ ہمارا جتنا ایریا ہے یہ ہو گیا ہمارا اتنا ایدر ہم نے ایک ایسا نسان لگا لیا ایک سبیر سیمپل اس کا ایک ایتا جوربہ ایدر لگا لیا اور اسی کو آگے پھر بڑھا دیا ایک بار تو یہ ہو جاتا ہے اس کا ڈبل اور یہاں سے ہم تھوڑا سے کم کر دیں گے یہ اتنا کم کر دی اور سیدھا یہاں سے ہم نے اب اس طریقے سے ہم کو ایسا نسان لگا لینا ہے ہم نے اس طریقے سے نسان لگا لیا تو اب ہمارا یہ ہو گیا اب ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں 26 انجھ لین کا فروگ بنانا ہے جس میں ہمارا 10 انجھ کا بوڈی ہے 10 انجھ کا بوڈی ہمارا ہو گیا 10 انجھ بوڈی ریڈی ہو گیا اب ہمیں 16 انجھ کا یہ بنانا ہے 16 انجھ کا ہمارا گھیرا بنانا ہے لنبائی میں تو 16 انجھ میں ہم کیا کریں گے 1.5 انجھ پلس کریں گے آدھا جدر دباؤ کا ایک منجھ ادھر کا تو یہ ہمارا ہو گیا یہ ہمارا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سالے سترہ پہ ایک نشان ادھر لگا لینا ہے اور ایک سالے سترہ پہ ادھر نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے ہمیں نشان لگا لیا اور یہ سکیل کو ہم نے دونوں سیڈ برور ملا کر ایسا نشان لگا لیا ہے اب ہمارا نشان اس کا ہو گیا جس میں ہم یہ نیچے کا گھیرا ہو گیا اب اس کو ہم کٹنگ کریں گے تو فرینڈز اس کو ہم اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے ہمیں آرام سے ہی کٹنگ کرنا ہے کیونکہ نیوز پیپر ہے یہ پھٹ سکتا ہے اس لیے اس میں جلد بازی جرہ بھی نہیں کرنا ہے تو ہم نے اس طریقے سے پیپر کو کٹنگ کر لیا اس طریقے سے پیپر کو کٹنگ کر لیا اور اب ہمیں ایک پیپر کا اس طریقے سے نیشان لگا دیں جس سے ہمیں یہ ہوگا کہ یہ ہمارا اوپر کا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے یہ جتنا ہم نے بوڈی کا یہ گھیرہ کا یہ بنایا ہے اس کو اسے کھلیا کر دیں گے تو یہ فل گھیرہ ہو گیا یہ فل گھیرہ ہو جاتا ہے یہ فل گھیرہ ہو گیا ادھر نیشان ہو گیا لیکن اب ہمیں بائک کا بھی بنانا ہے تو اس میں بائک میں کچھ نہیں کرنا رہتا ہے جتنا ہم نے بائک کی بوڈی مبڑایا تھا اُتنا ایدار ایسے آدھا ہے جسے ہمکو پڑا دینا ہے cutting کے ٹائم سے بڑھا دینا ہے تو اب ہمارا یہ ہو گیا بارڈی اور یہ ہو گیا نیچے کا گھیرہ تو گھیرہ ہم کھلک کر دیں گے تو اس میں اس طریقے سے ایسا یہاں سینٹر بڑھکے اس طریقے سے ایسا چون آ جائے گا اس طریقے سے چون مارد لیں گے یہ ہمارا گھیرہ بن جائے گا تو اب ہمارا گھیرہ بھی ہو گیا اور بارڈی بھی ہو گیا ہمارا جو لنھ ہے وہ ہے چار انج تو ہم اس کو چار انج پہ ایسا نسان لگا لیتے ہیں تو چار انج تو ہمارا یہ ریڈی لنھو گیا اور اس میں ہم اتنا دباؤ پلس کر دیتے ہیں اب ہمیں فرنٹ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمیں بالون شیلووٹ بنانا ہے اس کا جو آرم ہول ہے اس میں بالوں شیلووٹ بنانا ہے تو ہم نے اس پہ چھے پہ نسان لیا تھا ایسا تو ہم اس میں کیا کریں گے سلوج میں چھے آتا ہے تو ہم اسے چھے پہ نسان اس طریقے اس طریقے سے مار لیں گے اور ادھر جو ہے ادھر بھی چھے پہ نسان مار لیں گے یہ ہم نے نسان لگا لیا لیکن ہمیں بنانا ہے بلون سلوج جس کے لیے ہمیں یہاں پہ اشترا کپڑا رکھنا ہے تو اس میں ہم ساوائنج اور پلس کریں گے ساوائنج یہ پلس کر دیئے اب ہمارا بلون سلوج کے کپڑا بھی ہم نے رکھ دیا ہے اور ہم اس کو یہاں اس طریقے سیدھا نسان لگا لیں گے سلوج کو آپ لوگ جرور دھیان سے دیکھئے سلوج میں ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ اکثر اسی کا پروبلم لوگوں گرائیتا ہے ہم نے یہاں پہ ساوائنج کپڑا بہایا ہوا ہے تو ساوائنج یہ تو ہم نے بہایا ہے اب ہم اس کو ساوائنج کر دیں گے یہاں پہ ایک ایسے ہم نسان ماریں گے اب ہمیں سیدھ کیا کرنا ہے اس سیدھ ہمیں اس طریقے کا ایک ایسا کروس نشان لگا لینا جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہے ادھر ہمیں رکھنا کتنا ہے ادھر ہمیں ڈیڑھ انچ رکھنا ہے ڈیڑھ انچ رکھنا ہے اس طریقے سے ہم نے یہاں نشان لگا لیا یہاں لگا لیا اور اس کو اب یہاں ہمیں دو انچ تک یہاں میں کچھ نہیں کرنا ہے دو انچ کے نیچے سے ہمیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے اور اس طریقے سے ہلکا سے یہاں کروچ نسان رہے گا تو اب ہمارا یہ نسان لگ کے تیار ہو گیا ہے اور ہمیں اس کا بولٹم ہمارا جو ہے ہمارا ریڈی بولٹم جو اس کا ہے سالے چار انچ ہاپ ہے تو سالے چار انچ یہ ہو گیا اس میں اکشترا جو کپڑا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دھائے انچ تو ہم ادھار دھائے گھٹے پابل پانچ انچ پر نسان لگا لیں گے اس طرح سے ہم نے پانچ انچ پر نسان لگا لیا اب ہمارا یہ ہو گیا اب ہم years کو کٹنگ کریں گے تو ہم اس طریقے سے سیلوج کا کٹنگ کر لیے اور یہ ہمارا سیلوج بھی بن کر تیار ہو گیا تو یہ ادھر ہم نے نشان لگا لیا ادھر نشان لگا لیا اور ہم نے یہاں بھی نشان لگا لیا دوستو یہ ہمارے سیلوج ہو گیا اب ہمیں دیکھ دیکھیں ہمارا سیلوج کچھ اس طریقے سے بن گیا یہ ہمارا سیلوج بن گیا اب ہم اس میں کیا کریں گے جو یہ نشان آپ دیکھ رہے ہو ایک نشان یہ ایک نشان یہ اور ایک نشان ہمارا یہ لگا ہوا ہے اسی کی بیچ میں ہمیں اسا چون مارنا ہے اس طریقے سے ہمیں چون مار کے لینا ہے اور اس سیڈ میں جو ہم نے دو نشان لگا ادھر بھی اس طریقے سے چون مار لینا ہے تو ہمارا سیلوج یہ فگا سیلوج بن گیا جیسے ہم بلون سیلوج اور فگا سیلوج بولتے ہیں تو ہمارا بوڈی تو پہلے سے ریڈی ہے اور اس میں یہ بن گیا بلون سلوز جو اس طریقے سے بننے کے بعد ایسا آئے گا اور ادھر ایسا آئے گا اور ادھر ہمیں گلے میں پائپن لگانا ہے ادھر ہاتھ میں پائپن لگانا ہے تو ہمارا بوڈی بھی تیار ہو گیا اور یہ سلوز بھی تیار ہو گیا اور یہ ہمارا گھیرا بھی تیار ہو گیا تو فرنٹ جیسا دیکھ رہے ہیں ہم نے گھیرا بنا لیا اور یہ بیگ فرنٹ کا بوڈی ہو گیا اور یہ ہو گیا سلیوز تو ہم نے سب سارے اس کے فرما تیار کر لیا ہیں اس طریقے سے ہمارا پانچ یا چھ سال کی لڑکی کے لیے فرما بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کا سلائی کا اس ٹیچنگ اگلے نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے تو اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو ختم کرتے ہیں نمسکار